تو در بلند شہر میں مٹھ بیڑ میں پچیس ہزار کا اینامی بدماش خائل ہوا ہے ایسٹی ایف کی نویڑا یونٹ اور خانپور پولیس سے ہوئی مٹھ بیڑ بدماش دیپک کے پیر میں گولی لگی ہے خائل بدماش پر دو درجن سے ادھک مقدمے درج بتایا جارہے ایک سمنچہ کار سو چوری کی بائیک بھی برامت کی گئی ہے تھانا خانپور میں ڈک رولی بومبے کے پاس یہ پوری مٹھ بیڑ ہوئی ہے تو مٹھ بیڑ میں بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے خائل بدماش کے پاس درجنوں مقدمے درج بتایا جارہے جو بدماش کا نام ہے وہ دیپک بتایا جارہا ہے اور دیپک پر دو درجن سے ادھک مقدمے درج ہے دیپک بدماش کے پاس ایک سمنچہ کار سو چوری کی بائیک بھی پولیس نے برامت کی ہے جو یہ پوری مٹھ بیڑ ہوئی ہے پولیس اور بدماشوں کے بیچ آپ کو بتا دے کہ تھانا خانپور میں ڈک رولی بومبے کے پاس یہ پوری مٹھ بیڑ ہوئی ہے ہزار کا اینامی بدماش گھائل ہوئی ہے دو درجن سے ادھک مقدمے درج ہے پچیس ہزار کا اینام بھی گھوشت تھا بدماش پر ایس ٹی ایف کی نویڑا یونٹ اور خانپور پولیس نے سنیوکت روپ سے اس پورے آپریشن کو انجام دیا ہے اور پچیس ہزار کا اینامیا بدماش پوری مٹھ بیڑ میں گھائل ہو چکا ہے بتایا جارہا ہے کہ مٹھ بیڑ کے دوران بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے اور آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے کہ کس طریقہ سے پولیس بدماش کو لے کر جا رہی ہے اور بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے اسے خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی اشوک جوڑ چکے ہیں اشوک کے مٹھ بیڑ کس وقت ہوئی ہے بلکل آپ کو بتا دوں گا جی رات کو یہ مٹھ بیڑ ہوئی ہے یہ سیوک کی مٹھ بیڑ ہے ایس ٹی ایف گھوزمو نگر اور خانپور پولیس بلینجر پولیس کی جہاں پر ایک دیپک خوک جات یہ بدماش ہے جہاں ایک مکویر کی دوسرا پر کاروائی ہوئی ہے یہ ڈکرولی بمبے کے پاس اس کے ساتھ مٹھویڑ ہوئی ہے مٹھویڑ اس کے لوران اور اس کے پیر میں گولی لگی ہے اور ایک ساتھی ہے وہ اندھیرہ کا فائدہ اٹھا کر موقع سے فرار ہو گیا حالکہ اس کا اپرادی ریپورٹ دو درزیں سے بھی ادھک گوتومبود نگر، گاجیباد، بلینجر بلینجر، 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 بلینجر جہاں پر ایک بڑی سبلتا ہے اور ایک خوکیات بدماش کو بھائیلہ برشتہ میں پولیس نے مٹھویڑ کے دوران گرفتار کیا ہے بلکل شوک بڑی سبلتا ہے لیکن اب یہ بھی دیکھنا رہے گا جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے بدماش فرار ہوا ہے اسے کب تک گرفتار کر لیا جاتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے